بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس میں کوئی شک نہیں ان اللہ لا یخلف المیعات بے شک اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی پچھل آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی کہ تم یہ دعا مانگو ربنا لا تزی قلوبنا بعد ازہلیتنا وحب لنا من لدون کا رحمہ انکا انت الوہاب کہ اے ہمارے رب جب ایک دفعہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب دوبارہ کچی سے اور ٹیڑے پن سے ہماری حفاظت فرمائیں خصوصا ہمارے دلوں کی اور ہم پر رحمت فرمائیں بے شک آپ خوب رحمت کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اور دلوں کا ٹیڑا پن کیا ہے وہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَهَمِنْ افتغاء الفتنہ و افتغاء تعمیلی دلوں کا ٹیڑا پن یہ ہے اور دلوں کی گمراہی یہ ہے کہ انسان واضح احکام کو چھوڑ دے اور جو بالکل ایسے احکام جو کھلے ہیں اور شریعت نے ان کو کھول کھل کر بیان کیا ہے ان میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں اور ان احکام کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان محکمات کو تو چھوڑ دے اور متشابہات کے پیچھے پڑ جائے تو متشابہات جن کے معنی کو اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ اور مقفی رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان نہیں فرمایا ان متشابہات کے پیچھے پڑنا اور محکمات کو چھوڑ دینا یہ دلوں کی گمراہی ہے یہ دلوں کا ٹھیڑپن ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ متشابہات کا حقیقی مفہوم اس کے حقیقی معنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اور میں نے کسی اور کو یہ بتلایا ہی نہیں تو جب کسی اور کو بتلایا نہیں تو اگر کوئی اور انسان اس کے پیچھے پڑے گا تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا اور جب عقل کو استعمال کرے گا اور دوسرے لوگوں کی کہیں اور سنی باتوں کو استعمال کرے گا اور اللہ کی بات کو اور اس کی رہنمائی کو چھوڑے گا اور اس کے رسول کی رہنمائی کو چھوڑے گا صدف اور صحابہ کی رہنمائی کو چھوڑے گا تو یہ انسان کے بھی منزل تک نہیں پہن سکتا اور یہ دلوں کا ٹیڑا پن پھر اتنا خطرناک ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے اور ان کو گمراہی سے اور ان کو کجی سے محفوظ فرمائے اور یہ کب ممکن ہوگا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ اس کی رحمت کی دعا مانگو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی حالات دنیا میں جب تم رہتے ہو تو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ تمہیں پڑے گا اس طرح کے وسوسوں سے واسطہ پڑے گا اور دل میں شیطان ترہ ترہ کے خیال ڈالے گا اور اس طرح کے گمراہ لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا کہ وہ ضروری سے تمہیں ہٹا کر غیر ضروری چیزوں میں تمہیں الجھائے اور تمہاری کامیابی کے راستے سے ہٹا کر ناکامی کے راستے پر تمہیں ڈالنے کی کوشش کرے تو ایسے موقع پر تم نے آخرت کا تصور سامنے رکھنا ہے اور اس کو بطور دعا کے مانگنا ہے اور وہ کیا ہے اے اللہ آپ آخرت میں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے وعدے ہیں اور یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن ہم سے متشابہات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے کیا معنی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے قیامت کے دن ہم سے ہماری عملی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ صحیح تھا یا غلط تھا تمہارا عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا تمہارے معاملات صاف تھے یا نہیں تمہاری عبادتیں ٹھیک تھیں یا غلط تھیں معاشرے میں تمہاری زندگی کیسے تھی تمہارے اخلاق کیسے تھے تمہارا کردار کیسے تھا وہاں تو ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو تمہاری عملی زندگی ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا اور عملی زندگی کا پورے کا پورا تعلق جاہے وہ محکمات کے ساتھ ہیں متشابعات کے ساتھ نہیں تو لہٰذا یہ آخرت کا جب تم تصور کرو گے اور آخرت کو یاد کرو گے اور بطور دعا کے یاد کرو گے اور اس تصور کے ساتھ یاد کرو گے کہ ایک دن اللہ ہم سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور پھر ہم سے ہمارے کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب لے گا اور اللہ تبارک و تعالی عبادہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا تو جب یہ بات ہمارے سامنے موجود ہوگی تو پھر ہم اپنے وقت ضائع ہونے سے بچائیں گے پھر ہم متشابعات کے پیچھے نہیں پڑیں گے پھر ہماری عملی زندگی جو ہے وہ کارامد ہوگی اور فائدہ واضی ہوگی اور نجات واضی بن جائے گی لیکن اگر آخرت کا تصور ہم بلا بیٹھے اور میدان حشر کا تصور اور اس کا یقین ہمارے دماغوں میں نہ آیا دل میں نہ ہم نے اس کو نہ سمایا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ پھر یہ اہم متشابعات وغیرے میں پڑ جائیں گے اور ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں پھر ناکامی ہوگی تو یہاں پر خصوصی طور پر دوسری دعا یہ بتائی ربنا انکا جامع الناس اے ہمارے رب آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں لیوم اللہ رب فی ایسے دن میں کہ جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اور چونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا اور آپ کبھی بھی وعد کے خلاف ورزی نہیں کرتے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ دن آنے والا ہے اس کا نام میدان حشر اس کا نام حشر کا دن ہے اس کا نام ہے دین کا دن یعنی بدلے کا دن اس کا نام ہے جزا کا دن اس کا نام ہے نشور کا دن قبروں سے اٹھائے جانے کا دن اور اس کا نام ہے حساب کا دن کہ اس دن حساب کتاب ہوگا مختلف نام اس میدان حشر کے دن کے ہیں جو ملحشر کے جو واقع ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی دیاری کی توفیق ادا فرمائے اور وہاں کی رسوائیوں سے افادہ فرمائے